ناظرین ویلکم ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید آپ لوگوں کو بزاتے چلوں کہ چینل کو کیسے مونٹائز کیا جاتا ہے تو ناظرین یہاں ہمارے سامنے ایک چینل جڑ گیا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہاں لکھا ہے کہ اپلائی ٹو یوٹیوب پارٹنر پروگرام اور یہاں اپلائی ناؤ کا بٹن آپ لوگوں کو بھی سامنے شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ اسکلوڈ کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں اس کے اگر ہم چک کر کے دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ لєجئے کہ اس کے دو ہزار مطلب ایٹھ سو چھوٹر چوراسی سبسکرائبر ہیں اور ہم اس کے وائچ ٹیم کا بات کریں تو چودہ ہزار تین گھنٹہ اس کے وائچ ٹیم جڑ گیا ہیں تو یقیناً آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ چار ہزار گھنٹہ کرنا آسان نہیں ہے مکمل کرنا لیکن اس کا بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ چودہ ہزار تین گھنٹہ اس کے وائچ ٹیم جڑ گئے ہیں اس کے آگے اگر ہم آئیں یہاں ٹو اسٹیپ ویریپیکیشن جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی آن ہے اور نیچے جو کمیونٹی گائیڈ لائن کا اسٹرائک وغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کا بالکل اکے ہے تو مطلب چینل اپی پارٹنر پروگرام کے لیے ریڈی ہے اور یہاں جو اپلائی ناؤ کا اپشن دیا گیا ہے تو یہاں بھی ہم اس کو کلک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا موبیل میں زیادہ ایکاؤنٹ مطلب لوگوں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ گوگل کروم میں جائیں اگر آپ کے ایکاؤنٹ ایک ہی ہے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ یہاں اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں لہذا ہمارے ایکاؤنٹ بہت مطلب بنے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم گوگل کروم لیے چلتے ہیں آپ لوگوں کو اور دکھاتے ہیں وہاں تو میں دیکھیں کہ آپ بھی اس طرح سیکھیں گے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اس لوگوں کا ایکاؤنٹ بنانے میں پروبلم ہے تو بھی یہ ویڈیو کو مکمل اور گوھر سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی ہلپل رہے گا تو جی ناظرین ہم ابھی آ گئے ہیں چینل کے ڈیش بورڈ میں یہاں گوگل کروم کے اندر آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ یہاں آپ لوگ اپنے موبیل کو ڈسٹ اپ سائٹ میں اوپن کرنا ہے اور اس کے نیچے یہاں جو ارن کا اپشن لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ڈالر کا سین ہے تو یہاں آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے ناظرین یہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا انٹرپیس اس طرح شو ہو جائے گا اور آپ کو سب چیزیں یہاں کلیر اور واضح دکھائی دینے لگیں گی تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ بھی سمجھ گئے ہیں تو ناظرین اس کے آگے اگر یہاں آپ آ جائیں گے تو یہاں آپ کو اپلائی ناؤ کا بٹن بھی شو ہو گیا تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو اس طرح کلک کرنا ہے تو یہاں ناظرین آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کے سامنے آ گئے ہیں رینیو بیسک کا جو اپشن ہے اور یہاں دیا ہے مطلب اس کے ٹرم دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلا ٹرم جو پسٹ ہے تو اس کو آپ لوگ کریں گے یہ مطلب شروع ہو جائے گا آپ کا منٹائزیشن کے لیے اس کا جو پالسی ہے کونسا ملک کے مطابق آپ ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہی چیز کے مطابق آپ کا شو کرے گا اس کے نیچے ناظرین آئیں گے تو آپ کا مطلب دو اپشن آئے گا تو اس کے اندر آپ کا ایکاؤنٹ بنے گا جو کہ چوبیس گھنٹے سے ارتالیس گھنٹے تک کبھی ٹائم لے سکتا ہے اور یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس کے لیے وہ لوگ ابھی ہفتے اور مہینے بھی لگا سکتے ہیں تو اتنا دیر نہیں لگے گا لیکن آپ لوگوں کا سب چیز واضح ہونا چاہیے کوئی چیز غلط نہیں ہونا چاہیے اس کے نہ آگے اگر آئیں گے سٹپ تری جو آئے گا تو یہ آپ کا چینل انڈر ایرو میں چلا جائے گا اور اس میں بھی آپ لوگوں کو بھی کافی ٹیم لگے گا مطلب تین چار دن تک بھی لگ سکتا ہے اور یوٹیوب کا اپنا کہنا ہے کہ وہ ایک مہینہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے اگر وہ لوگوں کا کام زیادہ ہو جائے گا تو آئی ہوپ کہ اس چیزوں کو یہاں تک آپ بھی اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ گئے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ناظرین یہاں جو اسٹارٹ کا اسٹارٹ کا اپشن دیا گیا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو ناظرین اس کے اندر آپ کلک کریں گے تو یہاں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں جو تھرم اور پالیسی ہوتے ہیں گوگل کا ایڈسنس بنانے کا تو وہی چیز آتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پڑھتے ہیں تو بہتر ہے واضح موٹا موٹا آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ ایکیس سال تک عمر ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو مطلب ایڈسنس ایکاؤنٹ بنانے کے لئے ایڈسنس ایکاؤنٹ بنانے کے لئے اور یہ ایک چیز ناظرین نوٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کے ایڈسنس ایکاؤنٹ کو کبھی بھی آپ زندگی میں ایک بار بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ بنانے کے لئے آپ لوگ کبھی بھی کوشش نہیں کریں کیونکہ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا ایڈسنس ایکاؤنٹ مطلب دوبارہ نہیں بنے گا اور اس کو ڈوپلیکیٹ سمجھا جائے گا جہاں ایک سپ ٹرم لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو براہ راست کلک کرنا ہے تو چلو ہم براہ راست اس کو کلک کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ یہاں جو ہم لوگوں کا اپنا چینل ہے تو اس چینل میں کیا بتائیں کہ پہلے اس کا سٹیپ ٹو میں ارر آیا تھا اور یہاں آپ لوگ دیکھتے چلے آئیں کہ یہاں جو ہم نے اسٹارٹ ون کو جو کلک کیا تو یہ ابھی اپشن ابھی مطلب ریڈی ہو گیا اور جب ہم اس کو اپشن ٹو میں آ گئے ہیں تو وہی پروبلم کو دوبارہ ادھر شو کر رہا ہے تو آپ لوگ دیکھتے چلیں کہ یہ جو اس کا پروبلم ہے یہ کس لیے آیا تھا میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ ناظرین اس میں آیا تھا انویلیٹ کلیکٹ ایکٹیوٹی میں انویلیٹ کلیکٹ ایکٹیوٹی میں اس چیز کو اگر آپ لوگ کریں گے مطلب یہ یوٹیوب کا بہت بڑا رسک ہے اور اگر آپ لوگوں کا کبھی بھی ایسا کوئی پروبلم آ گیا تو آپ اس کو دوبارہ حل کرنے کے لیے بھی بہت مشکل سے اس چیز کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل میں یہی جگہ پروبلم آیا تھا اس کا سٹیپ ٹو میں ارر آ گیا تھا اور یہی ایرر ابھی دوبارہ شو ہو گیا تو اس کے لیے ہم لوگ کچھ اپیل وغیرہ کریں گے یوٹیوب کے ٹیم کو بتائیں گے کہ بھائی اس میں کچھ پروبلم ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا یہاں جو اسٹیپ ٹری ہے تو اس کو ابھی پیوز کر کے رکا ہوا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا چینل ابھی انڈرگیو میں نہیں چلا گیا تو دوسرا ناظرین بات یہ ہے کہ یہاں اگر ہم اس کے مطلب اسٹیپ دو کو ڈن کرنے میں کامیاب ہوتے تو ہم اس کا ایڈسنز اکاؤنٹ کو چینج کرتے تو پھر بھی ہمارا شاید اس پروبلم سے ہم لوگ نکل سکتے لیکن اگر ہم یہاں تک اگر پسے ہوئے ہیں تو اس کا ابھی کچھ رائے نہیں ہے اور ہم پھر بھی اپیل کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ بھی سمجھ گئے ہیں اور اگر جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا پروبلم کا کوئی چینل پسا ہوا ہے تو آپ بھی یہی جگہ میں آکے پس سکتے ہیں تو اس کا زیادہ بہتر کوئی حل نہیں ہے ہمارا مطابق اس کا ایک اور بھی ابھی ہم لوگوں کو ایڈیا آیا کہ اس کا ایک حل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس چینل کو دوسرے ایمیل میں ٹرانسفر کریں گے مطلب اس کو ہم لوگ برانڈ چینل بنائیں گے اور اس جو پرانا ایمیل ہے تو پرانا ایمیل کو ہم لوگ ڈیلیٹ کریں گے تو شاید یہ پروبلم نکل سکتا ہے لیکن بھی اس کے پیچھے بہت کام کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو اور ایک ہی ویڈیو میں کافی نہیں ہے اس چیزوں کو دکھانا اور اس چیزوں کو کھرنا بس اتنا تک آپ لوگوں کو دکھایا تو آپ لوگ یہاں تک بھی اپنے پروبلم کو سول کر سکتے ہیں اور اس کا اگر آگے کوئی ایشو نکل گیا کوئی راستہ نکل گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی معلومات ہو جائے ایہوپ کہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں بات کو اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کے لئے سمجھ آیا اور آپ کا کوئی ایسا پروبلم اگر سامنے کریئٹ ہے تو ہمیں بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے پروبلم کو نکالنے میں آپ لوگوں کے ہلپ کریں گے اور آج بس اتنا بنے رہیں دیکھتے رہیں کریئٹر ہم سفر کو